اسلام علیکم ناظرین ایدیسی میں ہے کہ آپ لوگ صحت مند رہیں لوگوں کی صحت جو ہے وہ بہت ضروری ہے اور یہ اید جو ہے وہ ذرا مختلف ہے باقی ایدوں سے کیسے مختلف ہے ذرا اس طرح سے مختلف ہے کیونکہ ماضی میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بھی ہم لوگ جب ہمارے میل افراد جو ہیں نماز پڑھ کے آتے ہیں اور اس کے بعد سب لوگ ایدی ملتے ہیں ایدی وصول کرتے ہیں رشتہ داروں کے گھر جاتے ہیں اور اس دفعہ تو سب کو پتا ہے کہ سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال رکھنا ہے اور اس دفعہ اس طرح سے اید نہیں ملنی اگر آپ اپنے کچھ محلے کے لوگوں سے مل رہے ہیں تو کوشش کریں کہ اپنا فاصلہ برکرار رکھیں اور اگر آپ کو اپنے رشتہ داروں سے جو دور دراز ہیں آپ نے ان سے ملنا ہے تو آپ ان کو ملنے مت جائیں آپ ویڈیو کال پر بات کر لیں بلکل اور کوشش کریں کہ کرونا کے سپریڈ کو روکے اور ان رولز کو فالو کریں جو گورنمنٹ میں ہم سب کو بتایا ہے بلکل اور آپ لوگ اپنے گھروں میں محفوظ رہے ہیں اور ہم لوگ یہاں پر ہمارے پلیس جو ہمار اور ہمارے جو پنجاب پلیس کے جوان ہیں وہ اس وقت اپنی ڈیوٹیز پر مجود ہیں اور آپ لوگوں کی حفاظت کے لیے وہ اس وقت ڈیوٹی کر رہے ہیں تو آپ لوگ اپنے گھروں میں محفوظ رہے ہیں تب ہی یہ مقصد ان کے یہاں آنے کا مقصد ju ایں وہ پورا ہوتا ہے کیونکہ وہ اسی وجہ سے اپنے ید گھروں سے دور گزار رہے ہیں اپنے پیاروں سے دور گزار رہے ہیں کہ وہ آپ لوگوں کی حفاظت کر سکیں اور ہمارے جو سیف سیٹی کا آفس ہے اس میں بہت سے آفسر ج موجود ہیں اگر آپ کوئی کسی امرجنسی کا شکار خدا نفاستہ ہو جاتے ہیں یا آپ کہیں گیدرنگ دیکھ رہے ہیں تو آپ پتلا کر سکتے ہیں بلکل اور اس کے ساتھ آپی ایک اور بھی اید ہے ایک اور بھی نیوز ہے کیونکہ ہمارے ویب تی وی کو چھے مہینے پورے ہو رہے ہیں بلکل اور یہ آپ لوگوں کی یہ آپ لوگوں کا پیار ہے آپ لوگوں کی سپورٹ ہے آپ لوگوں کی انکریشمنٹ ہے کہ آج ہم نے کامیابی سے چھہمہ پورے کیے ہیں ہم نے بہت سارے پروگرامز پیش کیے جس سے آپ کی انفرمیشن میں بھی زافہ ہوا اور ہماری انفرمیشن میں بھی زافہ ہوا تو خیر ہم اب بقاعدہ جو ہیں اپنی ٹرانسمیشن کا آغاز کرتے ہیں اور اپنے میمانوں سے انٹروڈیوز کے باتے ہیں ہمارے جو آج کے میمان ہیں اور ان کی خاص بات یہ پہلے میں خاص بات بتاؤں گی ان کی خاص بات یہ کہ آپ سب کے اوپر ایک ایمپریشن ہے کہ بڑے سخت قسم کے پولیس آفیسر ہوتے ہیں لیکن آپ سب کو یہ پتا جو ہمارے پولیس آفیسر ہیں وہ پولیس کمیونکیشن آفیسر ہیں اور وہ ساتھ میں ہمارے اینکرز بھی ہیں اور سب کے سب آئیٹی انجینئرز ہیں اور یہ ان کی قولیٹی اپلاس پوائنٹ ہے اور سب کا جو ایک آپ سوچتے ہیں کہ بڑا ایک سٹرک قسم کا ایک ایمپریشن ہے وہ آپ دیکھیں گے آپ نے بلکہ دیکھا ہمارے شوز میں اب ہم آپ کو ان کے ساتھ پروپر ایک انٹرڈکشن کے ساتھ ایک پروپر لی ہم آپ کو ان کے ساتھ ملواتے ہیں بلکل اور اید ان کے سنگ بناتے ہیں سب سے پہلے جو تشریف رکھتے ہیں میرے ساتھ وہ ہیں محمد پائک اور محمد پائک کو آپ دیکھتے رہتے ہیں ہماری پی ای سی ای نیوز آپ کو ہر وقت یہ اپ ڈیٹ رکھتے ہیں لیٹس پنجاب پولیس کی نیوز سے اور مارننگ شو میں بھی آپ کو بڑی انٹرسٹنگ قسم کی نیوز بتاتے ہیں اس کے بعد ہمارے ساتھ ہیں رمشاہ آوان رمشاہ آوان آپ کو مارننگ شو میں بہت ہی اچھی ٹپس دیتی ہیں اور یقین مانیے کہ وہ ٹپس پہ میں بھی عمل کرتا ہوں اور مجھے بہت فائدہ ہوتا ہے اور اس کے علاوہ وی ٹو اور سپیچل رپورٹس بھی رمشاہ آوان کرتی ہیں ان کے ساتھ ہمارے ہیرو اینکر موجود ہیں جن کو دیکھنے لگتا کہ وہ ایک پولیس کمیونکیشن آفیسر ہوں گے ایک موڈل جیسے ہی وہ لگتے ہیں اور بڑی سکرین پر بھی یہ جلوہ گر ہو چکے ہیں اور ان کی مووی دال چاوال اس کا بہت اچھا رسپونس آ اچھا آپ ہی اب میں چاہوں گا کہ آپ جو اس سائٹ پہ حضرات تشریف رکھتے ہیں ان کا انٹردیکشن کروا دیں جی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے ساتھ ہیں عمر بخ جو سب کے لیے ہیں ہمارے لیے بھی ہیں خوشبہ اور یہ ہمارے کہونہار آفیسر ہیں اور لوگوں کی آنکھوں کا تارہ ہیں لوگ ان کو بہت پسند کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی ہمارے ساتھ بہتھی ہیں سب کی آنکھوں کا ریل میں تارہ لین تارہ سب سے چھوٹی ہیں ہمارے پاس یہ بھی آفیسر سے لگتا نہیں ہے ان کو دیکھ کے بندے پکڑواتی ہوں گی اور ساتھ ہی ساتھ سب سے کیوٹی پائے ہمارے ساتھ پولیس کمیرنگ کے شر آفیسر تو ہے اس کے ساتھ ان کی یہ اردو میں بھی کافی ایک مہارت رکھتے ہیں خوزیر آپ کو بہت عید مبارک خیر مبارک اور ہماری طرف سے آپ سب کو عید مبارک اور آگے بڑھنے سے پہلے سب سے خاص مہمان سے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں اس وقت ہمارے سب سے خاص مہمان ہیں جو کہ چیف پروجیکٹ مینجمنٹ آفیسر ہیں یہاں پہ سیف سیٹی میں بڑا سیریس سنام ہے آپ کو بڑا محسوس ہوگا کہ بڑے کوئی سیریس سی پسنیلٹی ہے لیکن وہ جب گاتے ہیں تو سب کھو جاتے ہیں ان کی آواز میں بہت خوبصورت آواز ہے ان کی رزوان خالد اور آج ہم نے ان کو مدو اس لئے کیا ہے کہ ہم ان سے بہت مزے مزے کے گانے سننے والے ہیں جی تو اب ہم اپنے پروگرام کا بقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور تھوڑی سی باتچیت کرتے ہیں اس سے پہلے کہ ہم گانا سنے رزوان صاحب سے سب سے پہلے میں فائک سے تھوڑی باتچیت کرنا چاہوں گا فائک فائک تو پہلے کی عید میں اور آپ کی عید میں کیا فرق ہے سب سے پہلے حسیب آپ کو بہت بہت عید مبارک خوشی کا سمایا ہے اور آپ نے انوائٹ کیا آپ کا بہت شکریہ پہلے کی عید اور آپ کی عید میں کافی فرق ہے لیکن تھوڑی سی مختلف بھی ہے زندگی کے بدلنے کے ساتھ ساتھ آپ کو مختلف قسم کے تاجربات کرنے پڑتے ہیں اور مختلف قسم کے فیسس سے گزرنا پڑتے ہیں اور اس ڈیفرنٹ کے بچپن میں ہم عید گزارا کرتے تھے اپنے بھڑوں کے ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ لیکن جب اس جوپ میں آئے تو اس پروفیشن میں آئے تو یہاں پر عیدیں گزارنا تھوڑا مختلف بھی تھی لیکن مزے کی بھی تھی کیونکہ جب آپ عید کے دن میں کسی کی مدد کرتے ہیں تو یہ آپ کے اندر الگ سی فیلنگ ہوتی ہے عید کے دن میں آپ کسی کی مدد کریں اور ساتھ میں آپ خوشی کو منائیں ایک ڈیفرنٹس ہے آپ کے اندر کہتے ہیں انسان کے جس بات ایک ڈیفرنٹ ہو جاتے ہیں تو بڑے اچھی بات ہے کہ آپ ساتھ جوب بھی کر رہے ہیں ساتھ میں عید بھی بنا رہے ہیں تو ہم نے ابھی کبھی اس چیز کو سیریس نہیں لیا کبھی ٹینس نہیں لیا کہ ہم گھر والوں سے دور ہیں اور یہاں پر ہم جوب کر رہے ہیں تو بڑا مزہ آتا ہے یہاں پر ڈیفرنٹ ایکسپینئنس ہے لائف میں ایکسپینئنس کرنے بھی چاہیے اور ایسا ہوتا ہے بھی کہ لائف آپ کو ڈیفرنٹ ایکسپینئنس کرواتی ہے بڑی اچھی بات ہے اور یہی بات ہم ناظرین کو بھی بتائیں گے کہ جب کوئی بھی پولیس کمیونکیشن آفیسر یا پولیس آپ لوگوں کی مدد کرتی ہے تو وہی عید ہے جو نیکی وہ کماتے ہیں اور جو ایک پیلنگ ہوتی ہے کہ کسی کی مدد کی وہ جو پیلنگ ہے وہ ایسے حاصل نہیں ہو سکتی آپ کو تو اس کا کوئی نیموں بدل بھی نہیں ہے تو ہم لوگ یہاں پر اپنی خوشی سے بڑے جذبے کے ساتھ یہاں پر اپنی ڈیوٹی سرنجان دے رہے ہیں اور اب ہم آگے بڑھتے ہیں رمشا کی طرف رمشا کی طرف اور رمشا میں تم سے پوچھنا چاہوں گی کہ مجھے بتاؤ کہ جیسے سب لوگ تیار ہوکر آتے ہیں تو آفس میں تیار ہوکر آنا کچھ ایسا ہوتا ہے جب اید والے دن کیسا ایک پیلنگ بہت زیادہ دیفرنگ لگتا ہے کیونکہ یونیفار میں آتے ہیں ایک دم سے جب ہم کلرٹ میں دیکھتے ہیں پہلے تو ہم ایک دوسرے کو پہشان ہی نہیں پاتے کہ اتنا میک اپ ہے جنوری ہے کلرپل اور سب یونیفار میں بکاعدہ کے علاوہ تو ایک بڑی ایک اچھی اور اید کی فیلنگ آتی ہے اور پی اے سی اے میں یہاں پر میری تقریباً یہ چوتھی اید ہے جو میں کہہ رہی ہوں اور بڑی چھوٹی اید ادھر ہی ہوتی ہے اور میری خیال میں اب یہ ہماری فیملی ہے اور یہ اتنا زیادہ ہماری لائف کا پارٹ بن چکا ہے کہ ہمیں اب گھر میں اگر ہمیں کوئی کہے کہ گھر میں اید کرو تو ہمی شاید وہ مزا نہ آئے جو کہ ہمیں یہاں آتا ہے لوگوں کی خدمت کرتے ہیں اور لوگوں سے بات کرتے ہیں اور جب ان کی کال آتی ہے اور ہم کال ریسیو کرتے ہیں اور ان کی دعائیں لیتے ہیں تو میری خاند میں یہ جو فیلنگ ہے وہی جو حساس ہے وہ اس دنیا میں جتنے بھی حساس آتا ہم سے بڑھ کر ہے تو اس وجہ سے یہ بہت اچھا ہے یہ بہت پیاری بات رمشاہ نے کیا ہے اور یہ حقیقت ہے کہ کسی کے مدد کر کے جو انسان کو سیٹسفیکشن ملتی ہے وہ خوش ہے کسی اور چیز میں نہیں ہے اور آپ حران ہو رہے ہوں گے اور وہ بلکہ زیادہ ٹف ڈیوٹی دے رہے ہوتے ہیں عام دنوں میں بھی اور خاصتوں پہ ایسے تہوار پہ بھی آگے بڑھتے ہیں آگے ہمارے ساتھ جو تشریف رکھتے ہیں وہ ہے زبیر شارک بڑی سکرین پہ آنے والے موڈل اداکار پولیس کمیونکیشن آفیسر اور اب ایک اینکر بھی زبیر کیسا لگتا ہے اتنے پلیٹ فارمز پہ آنا اداکاری بھی کرتے ہیں اینکرنگ بھی کرتے ہیں کوئی ایسی چیز ہے جو رہ گئی ہے سب سے پہلے تو آپ تمام لوگوں کو بہت بہت ہی مبارک اور بہت ہی بہترین اور انٹرسٹنگ کوسٹنگ پوچھا آپ میرے سے دراصل جو شو بیس کی دنیا ہے وہ میرا شروع سے شوق تھا موڈلنگ کرنا ایکٹنگ کرنا اور میں اس پیشن کو شروع سے پرشیو کرنا چاہتا تھا لیکن اس پیشن کے اندر جب تک ستارہ چمکتا نہیں ہے لوگوں کو دیکھتا نہیں ہے اور ستارے کو چمکنے کے لیے ٹھیک ٹھاک رگڑا کھانا پڑتا ہے پولیس کا محکمہ اور پولیس کا پروفیشن یہ بلکل ڈیفرنٹ ہے لوگوں کا جو ایمیس ہے پولیس کے بارے میں وہ بلکل ڈیفرنٹ ہے اور پولیس کا نام لیتے ہی ایک خوف آ جاتا ہے لوگوں کے دماغ میں عام پبلک کے دماغ میں خوف آ جاتا ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پولیس والے بڑے اچھے ہیں بڑی سرسز دیتے ہیں اپنی 24 بائی سیون اپنے خروں سے دور ہیں ناکوں پہ کھڑے ہوتے ہیں گرمی میں کھڑے ہوتے ہیں دھوپ میں کھڑے ہوتے ہیں آپ لوگوں کے لیے واموں ناس کے ختمت کے لیے تو یہ چیز بڑی ضروری ہے اور ان کی قدر کرنی چاہیے اچھا عمر بخت آپ بتائیں آپ اپنی عید کیسے مناتے ہیں کیسے ڈفرنس ہے آپ کی یہاں کی عید آپ تو شاید لاہور سے بلانگ نہیں کرتے تو کس طرح سے فرق ہے آپ کی عید پچھلی عیدوں سے جس سلام علیکم سب سے پہلے بہت شکریہ آپ لوگ نے انوائٹ کیا ایک عانر کی بات ہے اس ادارے میں کام کرتے ہوئے اور ساتھ ساتھ سیف سیٹی کے ویب چینل میں کام کرتے ہوئے پہرے سب سے پہلے آپ بڑے جسے کہتے ہیں کہ داد کے مجھ سے کہیں کہ آپ یہ بہت اچھا چینل پلیٹ فارم چلا رہے ہیں اید اس وقت سے تھوڑی ڈفرنٹ ہے کہ فیملی کے ساتھ ہوتے تھے پہلے کیونکہ میں یہاں سے نیو لہور سے میں گجرات سے بلانگ کرتا ہوں ایک جوتی نا کچھ چیزیں لوگوں کے لیے کی جاتی ہیں یہ بڑا ایک option ہوتا ہے ہمارے پاس جو دور کے لوگ ہوتے ہیں وہ جا کے عید کریں لیکن جو ایک sense of جسے کہتے ہیں کہ سیٹیس فیکشن لوگوں کو سرف کر کے اپنے ادارے کے لیے سرف کر کے اپنے گھر سے دور رہ کے وہ جو فیلنگ آتی ہے جب آپ کسی کا کوئی مسئلہ حل کرتے ہیں اگلا بندہ سیٹیس فائیڈ ہوتا ہے تو وہ جو فیلنگ ہے اس کا کوئی نیمل بدل نہیں ہے وہ ہزار عیدوں سے بہتر ہے سو یہ ایک فیملی بنتی جا رہی ہے اور چوتھی عید ہے پروبولی بلکل میری یہاں پہ اور میں بہت انجوائے کرتا ہوں اپنی فیملی کے ساتھ یہاں پہ عید کو کرتے ہوئے یہ بھی میری فیملی ہے اور بہت زیادہ مزہ آتا ہے جنین تارا آپ کیسی یہاں پہ ڈیفرنس ہے آپ کی اید کا باقی ایدوں سے آپ گھر سے کچھ بنا کر لاتی ہیں کیسے یہاں پہ سیلیبریٹ کرتے ہیں سب سے پہلے اید مبارک سب کو اس آفیس میں ہم لوگ کافی زیادہ مزہ کرتے ہیں اپنی دوستوں کے ساتھ لیکن فیملی کے ساتھ بھی مزہ آتا ہے لیکن ابھی ہم لوگوں نے خدمت کرنی ہے عوام کی تو اس لیے ہمیں آفیس آنا پڑتے ہیں ہم لوگ کو اید بناتے ہیں تیار ہوتے ہیں سارے کھانا وگر سے بنا کے لے کر لاتے ہیں ہم لوگ کلر دریس پہنتے ہیں اور یہ لیکن ہے کہ ہم لوگ کو مہن دیے لگانے چھوڑیاں پہنے آپ نے یہ سپیشل شوپنگ کرنے کا ٹائم نہیں ملتا کیونکہ ہم لوگ اون ڈیوٹی ہوتے ہیں لیکن اچھی گزرتے ہیں یہاں پہ بھی مزہ آتا ہے ہمارے اردو کے ماہر ہماری بھی گلتیاں نکالے والے ازہر آپ بتائیں آپ کیٹ کیسی رہتی ہے یہاں پر کیسی گھلتی ہے تینکیو سو مچ میم فور انوائٹنگ میرے یہ ایک آنر کی بات ہے پنجاب سیف سیٹیز کا میں پارٹ ہوں اور اس کے علاوہ میں ویب ٹی وی کا بھی پارٹ ہوں اید کا جو ڈیفرنس ہے پہلے فیملی کے ساتھ ہوتی تھی افکورس جب آپ گریجویٹ ہوتے ہیں اس کے بعد آپ ایک پروفیشن میں چلے جاتے ہیں تو پروفیشن کی جو لائف ہوتی ہے وہ بلکل ڈیفرنٹ ہوتی ہے تو آپ کے ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں آپ جس ڈیپارٹمنٹ میں کام کر رہے ہوتے ہیں وہ ڈیپارٹمنٹ جو ہے آپ کو آن کرتا ہے آپ اس کے لیے سرک کرتے ہیں آپ لوگوں کو سرک کرتے ہیں تو یہ ایک الگ چیز ہے جو آپ کو کرنی ہوتی ہے آپ ایکسٹر طور پر یہ کر رہے ہوتے ہیں اور اس کی جو احساس اور فیلنگز ہیں وہ ہی بندہ فیل کر سکتا ہے جو اس ڈیپارٹمنٹ میں رہتے ہوئے لوگوں کو سرک کر رہا ہوتا ہے تو یہاں پہ جو میری ہے پہلی عید ہے تو مجھے بلکل بھی ڈیفرنس پیل نہیں ہوا کہ میں گھر پہ اید کر رہا ہوں یا اس دیپارٹمنٹ میں عید کر رہا ہوں یہ فیملی کی طرح ڈیپارٹمنٹ ہے لوگوں کا اتنا زیادہ اپس میں پیار محبت ہے لائکہ فیملی کی طرح بیہیو کرتے ہیں سارے پولیس کمیونکیشن آفیسرز ویب ٹی وی کے لوگ بہت اچھے ہیں مجھے بلکل بھی پیل نہیں ہوا کہ میں گھر سے دور ہوں یہاں پہ اید میری فیملی کی طرح ہی اید ہے واو زیر دیکھیں ہمارا جو ہون ہار ہمارا جو اینکر ہے وہ ہمارا نام روشن کر رہے ہیں اور کرے گا باتوں سے ہی اندازہ ہوتا ہے بلکل اور اب رزوان صاحب جو ہیں وہ رہ گئے ہیں تو اب میرے کے عالمی حسیب ان سے گانا سن لیتے ہیں تو رزوان صاحب سے اب ہم کہتے ہیں کہ ہمیں ایک اچھا سا خوبصورت سا گانا سن لیتے ہیں تو بڑھتے جائے رستے سارے دنیا پیچھے ہم ہے آگے کہ دل ہارے پکارے تجھے منجارے مانالے مجھے سن پیارے لگالے گالے کھو جارے تگارے سنگ رے ہو 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 کوئی بھی ایسی بات نہیں جس سے مجھے غصا آتا ہو کوئی ایسی بات نہیں کبھی غصا نہیں آتا نہیں آتا تو بہت کوئی ایسی پرسنیلیٹی جس سے دیکھ کے آپ کو دل کرتا ہو کہ یہ یہاں سے غائب ہو جائیں مجھے نظر لائے جو زیادہ شوتی باس لوگ ہوتے ہیں ان سے غصات ہیں ان کو دیکھ کے دل کرتا ہے یہ ٹھلے جائیں ہاتے مجھے نظر نہ آئے کے لئے اچھا اپنی پسند کی پسند کی پسند باتاو اپنی اور ایک ناپسند قولیٹی بتاؤ میں زیادہ ہنس مک ہوں میں خوش اخلاق ہوں مجھے لگتا ہے یہ اور جو چیز نہیں پسند مجھے اپنے آپ نے کیوں ناپسند ہوگی میں تو اپنی فیورٹ ہوں ہوت کی یہ سب بھی اپنے فیورٹ ہوتے ہیں عمر با کوئی ایسا گانا بتائیں جس سے آپ کو کسی کی یاد آتی ہو گانا نہیں ہے یاد آتی ہو یاد آتی ہو جس سے سن کے کسی کی یاد آجاتی ہو میں جب کانا نہیں سکتا تھا پریشوہ نے اس کو نام بتا دے جس کی یاد آتی ہے عمر کس کو ایمیجن کرتے ہو کوئی تھا اس کو بندہ ایمیجن کر لیتا ہے کوئی ایمیجن کر لیتا ہے چلے آپ مان رہے ہیں جو بھی تھا پلیز دیکھیں عمر کا دل نہ دکھائیں یہ بہت اچھے انسان ہے اچھا میرا ایک سوال ہے آپ نے کبھی کسی کو فیس بک پر سٹاک کی ہے انسٹرا بھی کیا تھا ابھی بھی کرتے ہیں ہم فائک کی طرف مو ہو ہوں لیکن اس سے پہلے ہم رزوان سے پوچھتے ہیں کہ اب تک کی آپ کی biggest addiction کیا ہے موسک اچھا رزوان کبھی آپ کسی سے جیلیس ہوئے اور آپ نے بتانا ہے ایک بندہ کہ کس سے آپ جیلیس ہوئے اور کیوں جیلیس میرے میں جیلیسی ایتنی ہے لیکن کبھی جیلیس آپ نے بڑا مشکل سوال پوچھ لیا ہے جیلیس میں ہاں دیکھیں مجھے جو سنگر پسند ہیں سپیچلی محمد رفی بہت پسند تھے تو کبھی میں دیکھتا تھا کہ ان کے پاس کوئی ان کے فینس ایسے جو ان سے ملے ہیں تو ان کو ان کو جیلیس ہوتا تھا کہ کاش میں بھی ان سے ملا ہوتا بہت اچھے لگتے ہیں اچھا جی تو اب ہم چلتے ہیں فائک کی طرف اور فائک سے پوچھتے ہیں فائک ایسی کونسی چیزیں جسے در لگتا ہے بہت سوالی چیزیں جسے در لگتا ہے دیکھیں جو آپ کی بہت سوالتے ہیں آپ کو ان سے در لگتا ہے وہ درنا بھی چاہیے کیونکہ آپ کو سکھاتے ہیں تو جب آپ ڈریں گے پھر یہ آپ سیکھیں گے میرے مطابی آپ دونوں کو دیکھتا ہے کہ آپ ڈرتے ہوں گے لیکن ڈر لگتا ہے اندر ڈر جو ہوتا ہے وہ آپ باہر نہیں نکالتے ہیں وہ اندر ہی رہتے ہیں اس لئے تھوڑا بتانا ہے مشکل بھی ہے ایک اور سوال ہے کبھی آپ کو کسی سے پیار ہوئے ہیں بہت سارے لوگ ہیں ایک بتانا ہے پیار تو چینج ہوتا رہتا ہے چینج ہوتا رہتا ہے بندے کو سٹیٹک نہیں رہنا چاہیے بندے کو وقت کے ساتھ چینج ہونا چاہیے زندگی جیسے چینج ہوتی ہے بہت سارے لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں کوئی حال نہیں ہے رمشا ہم چلیں جی رمشا کے پاس چلتے ہیں ہاں تو رمشا سب سے اترسٹنگ چیز جو آپ نے اتنے بیگ میں رکھی ہو کچھ بھی انٹرسٹنگ نہیں ہے میرے خواہر میں ہی میک اپ کا سمان زیادہ ہوتا ہے اور اسی سے اتنا بزم ہو جاتا ہے کہ اور کچھ رکھنے کی جگہ ہی نہیں ملتی اور اس کے بیگ میں میک اپ ہی ہو سکتا ہے ریوالور یہ چیزیں آپ پولیس آفیسے سے ایکسپیک کریں انہا کچھ نہیں ملتا ہم نے بہت بار ہی اس کا بیگ کھول کے دیکھر آپ آئی ویٹنس بھی ہیں کہ میرے بیگ میں میرے بیگ میں کچھ ملتا ہے ہاں یہ گرین ٹی اور کافی ہی ملتا ہے یہ شاید ایک سرینج بات ہے کہ گرین ٹی اور کافی ہی ملتا ہے اچھا ورس تنگ بتاو جو تماسی ہے میرے خواہر میں جس وقت مجھے پتا چلا کہ دکھ کیا ہوتا ہے تکلیف کیا ہوتا ہے غم کسی کہتے ہیں وہ یہ تھی کہ میرے فادر اس دنیا سے گئے اس کے بعد مجھے ایسے لگتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں یہ کچھ بھی نہیں ہے اور جب ہم اپنے کسی پیارے کو کھو دیتے ہیں وہ بہت بڑی آزمائش ہے میرے خواہر میں فارس ٹنگ جائی ہے ہاں زبیر تو زبیر یہ بتاؤ کہ آج تک زندگی میں سب سے ادا عجیب ترین چیز کیا کھائی ہے میں نے آج تک زندگی میں عجیب کچھ بھی نہیں کھایا دھوکہ بھی نہیں کھایا دھوکہ بھی مجھے آج تک اسرین دیا بہت بڑے خوشکسمت ہے آپ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو انسان دل سے صاف ہوتا ہے اس کو صاف لوگ ہی ملتے ہیں میں لوگوں سے بڑی مخلصی اور سنسیریٹی سے ملتا ہوں جو میرا سوشل سرکل ہے اور جل لوگوں کو میں جانتا ہوں جو لوگ مجھے جانتے ہیں وہ میرے سب مخلص ہیں اور بڑے اچھے طریقے سے میرے ساتھ رہتے ہیں اور بڑے خاص ہے میرے لیے حافی آپ سب سے موسک آپ کو آپ کا بیگیس رگریٹ کیا ہے بیگیسٹ رگریٹ بیگیسٹ رگریٹ بھی یہ آپ کہہ سکتی ہیں کہ مجھے شو بیج میں آنے سے پہلے جو تھا وہ کرکٹر بننے کا شوق تھا اور میں نے کلب بھی جوائن کیا تھا ایسے بولر اور میں نے سال دو سال نیٹ بھی کیا تھا لیکن میری باک میں پرابلم شروع ہو گئی تھی L4 L5 کا میرا مسئلہ شروع ہو گیا تھا میں بڑا مایوس ہو گیا تھا ڈاکٹر نے مجھے کہا تھا کہ آپ دو سال تک ٹرکٹ نہیں کھیل سکتے جمپ لیتے وقت مجھے کمر میں پینٹ شروع ہو جاتی تھی اور سیٹھا پیرو تک جاتی تھی جب ڈاکٹر نے مجھے کہا تھا کہ دو سال تک بولنگ نہیں کر سکتے تو آپ کی انجری سوئر ہو جائے گی تو وہاں مجھے رگریٹ ہوا تھا کہ وہ بھی میرا ایک شو بیس میں آنے سے پہلے وہ میرا ایک پیشن تھا جس کو میں پرسیو کر رہا تھا پھر اس کے بعد میں نے اپنے شو بیس کو بنایا اور دراصل میرا یہ تھا کہ میں کسی نہ کسی طریقے سے دنیا کے سامنے آؤں سکرین پر آؤں لوگ مجھے دیکھیں تو بس یہ ایک رگریٹ کہہ سکتے ہیں ایسا جس سے ہٹ کے کوئی رگریٹ آیا نہیں اچھا جی تو آپ بھی آپ ایک اور گانا سن لیتے ہیں رزوان سے اور میری فرمائش ہے کہ وہ گائیں تیرے لیے ہے میرا دل میری جاں جنیت جمشید کا وائٹل سائن کا سونگ ہے بہت اچھا سونگیا آئیے سنتے تیرے لیے ہے میرا دل میری جاں ہوتے ہیں تو ہو فاصلے درمیاں ہاں ہاں تیرے لیے ہے میرا دل میری جاں اپنے آگاز سے آج تک زندگی تیری سوچ میں گم رہی پھر بھی جانے مجھے کیوں یہ احساس ہے جیسے چاہت میری کم رہی ہو تیرے لیے ہے میرا دل میری جاں ہوتے ہیں تو ہو فاصلے درمیاں ہاں 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 اچھا آپ بھی بہت مزا آیا گانا سنکے ویسے بھی میرا فیوریٹ گانا ہے تو اب زرا چھوٹی سے ایک اور گیم کھیلتے ہیں ہم اپنے پریس کمیونکیشن آفیسر کے ساتھ اور اپنے اینکر کے ساتھ تو زبیر ہم اب کھیلنے جا رہے ہیں بہت اچھے شیر تو آپ نے ہمیشہ سنائے ہوں گے لوگوں کو کوئی برا شیر سنائے برا شیر برا شیر اس وقت میرے تم آگ میں آنی رہا خود کا لکھاوا سنا دو برا شیر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ڈبے میں ڈبا ڈبے میں ڈبا ڈبے میں ڈبا میری کولیگ رمشا لاکھوں میں ایک ماشاء اللہ اچھا جی آگے رمشا کا ذکر ہوئے رمشا سے پوچھیں آپ truth and dare ڈیر اچھا اپنے first celebrity crush اپنے present celebrity crush کا نام بتائیں celebrity crush آپ جن کے ساتھ کام کرنا چاہتی ہیں آپ فلم میں ان کے ساتھ ہروین آ جائیں گے آپ فواد خان فواد خان جی تو رمشا کو اگر محکا ملے فواد خان کے ساتھ کام کرنے کا تو وہ ضرور کریں گے ہماری دعا ہے کہ نمشا کو یہ موقع ضرور ملے انشاء اللہ اب باتیں ہیں فائق کی طرف فائق جلدی سے بتائیے truth or dare ڈیر کسی male celebrity کا ذکر کریں جو آپ کو بہت پسام دو ڈیر 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 truth terug ڈیر déc این см toen ڈیر 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 ڈیور ڈیر 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 نہیں نہیں کچھ نہیں بتاؤں گا اس بار ٹوٹل کانفیدینشل اوکے چلے آفی ابھی ہم نے اپنے انکرز کے ساتھ اتنی چپ چیٹ کی اتنی باتیں کی اور یکیم آنے کہ مجھے اید کا مزا کبھی اتنا پہلے کبھی نہیں آیا بہت انجوائی کیا میں نے بھی اچھی اچھی باتیں تھی بڑی جنرل نالشتھی پرسنل لائف کے بارے میں بھی اور اب چونکہ اختتام کا ٹائم ہو رہا ہے اور آپ سب کو ہم کہتے چلیں کہ خیال رکھیں اپنا بھی اور دوسروں کا بھی اور کرونا کے سپریڈ کو روکنے کے لیے سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال رکھیں اور اگر کوئی مسئلہ مسائل پیش آئیں تو ون فائف پہ کال کریں کیونکہ ہمارے آفیسرز آپ ہی تک آپ کی ہی آپ ہی کی خدمت کے لیے چیک پوسٹ پہ بیٹھے ہیں اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا خیال رکھیں اور ساتھ ہی ساتھ خصیب آپ اگر کوئی پیغام دینا چاہے تو بس یہی ہے کہ عید منائیں خوشیوں کے ساتھ کیونکہ عید ہے نام خوشیوں کا اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجئے لیکن جاتے جاتے ایک بار پھر عید مبارک اور عید مبارک اور عید مبارک اور گانا سنتے ہیں رضوان سے اللہ حافظ موسیقی 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 تنہ سی تھی میری یہ کائنا دور تھا کوئی نہ تھا کوئی بھی میرے ساتھ پایا انہیں تو لگا میں نے پا لی ہے حیاتھ موالی ہے موالی ہے terug من لیے موالی ہے موالی ہے پای موالی ہے بیوٹیفول بیگمہ فریند